صبح ہوئی تو پیل گراتا ہوا، خیمے سے باہر نکل آیا اس کے انداز میں کسی خونخار کتے کسی کیفیت تھی میں اتمنان سے گردن کے نیچے ہاتھ رکھے سو رہا تھا البتہ بندوق میں نے خیمے کے ایک سیرے پر چھپا دی اٹھو اٹھو، تم سے نبٹنا ہے، جلدی اٹھو اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے جھن جھوڑا اور میں نے حیرت سے آنکھیں کھول دی کیا بات ہے مسٹر پیل بات؟ ارے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا لیکن کیا ہوا مسٹر پیل؟ میں نے حیرت میں پوچھا کیا ہو رہا تھا رات کو؟ وہ کیوں گئی تھی تمہارے پاس؟ کون؟ میں نے پہلے سے زیادہ حیرت بھرے انداز میں پوچھا اے لی اس نے گھنسا دکھاتے ہوئے کہا اوہ، لگتا ہے آپ نے رات کو کوئی بھیانک خواب دکھا ہے مسٹر پیل؟ میں نے بڑے عدب سے کہا خواب؟ ہاں پاگل ہوں نا میں دیوانہ ہوں کیوں؟ لیکن مسٹر پیل میری تو سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ارے میں تمہیں گولی مارنا چاہتا ہوں قتل کر دینا چاہتا ہوں تمہیں سمجھے تو کر دیں اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ لیکن قتل کرنے سے قبل میرا کسور تو بتا دیں کسور تم بہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے تم دونوں کو قابل اطراز حالت میں دیکھا تھا اور پیل خاموش ہو گیا اور اس طرح دیکھنے کے باوجود آپ ساری رات آرام سے سوتے رہے کیوں؟ ارے وہ کمبخت چیتا اگر وہ نہ ہوتا تو چیتا؟ میں ہنس پڑا کیا کوئی چیتا بھی آ گیا تھا؟ لیکن پھر وہ چیتا کہاں گیا مسٹر پیل؟ میں نے سوال کیا اے؟ پیل کسی سوچ میں گم ہو گیا اب وہ پریشان نظر آنے لگا پھر وہ گردن جھٹکتے ہوئے بولا لیکن وہ خواب؟ سو فیصدی خواب میں نے پرزور لہجے میں کہا اور پیل کے چہرے پر بے حقیقتی کے آثار نظر آنے لگے وہ پریشانی مسل رہا تھا تو کیا یہ سب کچھ خواب تھا؟ اس نے جیسے خود سے کہا اور ایلیا خیمے سے باہر نکل آئی سنے ایلیا تم نے مسٹر پیل مجھے گولی مار رہی ہیں یہ بہت بری باتیں کر رہی ہیں میں نے کہا کیوں؟ ایلیا نے تیکھے انداز میں پیل کو دیکھتے ہوئے کہا بس انہوں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ اس کا انتقام مجھ سے لینا چاہتی ہیں کیوں مسٹر پیل؟ یہ کیا ہماکت ہے؟ ایلیا نے تمسکرانہ لہجے میں کہا اور پیل گھولنے لگا کیا تمہیں میرا رتبہ میری عظمت نہیں معلوم؟ ہاں ہاں سب معلوم ہے لیکن آپ کہہ کیا رہی ہیں کیا تم رات کو اس کے ساتھ نہیں تھی؟ کہاں؟ کس جگہ؟ وہاں اس جگہ جہاں رات کو چیتا آ گیا یوں لگتا ہے مسٹر پیل جیسے آپ بالکل ہی پاگل ہوتے جا رہی ہیں آپ کو برداشت کرنا اب میری لئے ناقابلے برداشت ہو گیا ہے ایلیا نے ناک بھون چڑھا کر کہا ایلیا؟ کیا تم نے اب بھی کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ میں تو خواب کا شکار ہوں لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے مجھ سے پہلے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی پیل اپنا سر کھو جاتا ہوا بولا آج کر رہی ہوں مسٹر پیل کان کھول کر سن لیں آپ کی بتمیزیاں اب حد سے گزر گئی ہیں ایلیا نے ناکوشگوار لہجے میں کہا ہوں تو اب تم اس طرح ہر کسی کے سامنے میری توہین کر دوگی میں تم سے اس بیزتی کا انتقام لوں گا میں آزاد ہوں تمہاری غلام نہیں ہوں آئندہ وہ چیتا آیا تو اس کا رخ مسٹر پیل کی طرف کر دوں گی بکواس بند پیل ایک دم کئی قدم پیچھے آٹ گیا پھر مجھے گھورتے ہوئے بولا لیکن تم نے چیتے کا تذکرہ کیوں کیا تمہیں کیا معلوم اس لے کہ میں نے بھی رات کو ایک اخواب دیکھا تھا ایک چیتا تھا بھیانک سیاہ چیتا سیاہ چیتا تو تم دونوں مجھے بے وکوف بنا رہے تھے اب تک سارا حساب کتاب کر لوں گا ٹھیرو پیل نے خیامے کے اندر چلانگ لگا دی اور چند منٹ کے بعد سر کھو جاتا ہوا باہر نکل آیا اس کے انداز میں بدھواسی تھی بندوق کہاں گئی سوتے میں چبا گئے ہوگے میں نے جواب دیا میں کہتا ہوں میری بندوق کہاں گئی پیل دھاڑا اور گھونسا تان کر میری جانے بڑھنے لگا بندوق ہی لے کر بھاگا تھا وہ کم بخت جیتا اب بات سمجھ میں آئی میں نے جھکائی دے کر پیل کا وار کھالی کر دیا اور پیل جھلاہٹ میں ناچنے لگا آپ بلا وجہ ناراض ہو رہی ہیں مسٹر پیل آخر بات کیا ہے سنجیدگی اختیار کریں ورنہ مجھے احسان فراموش بننا پڑے گا میں نے کہا اور پیل کو کسی قدر ہوش آ گیا وہ رکھ کر مجھے گھورنے لگا ہاں اب بتائیے کیا بات ہے میں نے پوچھا صرف ایک بات تم یہاں سے فوراں چلے جاؤ ایک منٹ کے اندر چلے جاؤ اتنی دور کہ تمہارا سائے بھی نظر نہ آئے بس اتنی سی بات بہتر ہے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میں نے کہا کب ہوگی فوراں چلے جاؤ ٹھیک ہے مسٹر کاسم آئیے چلیں ایلیا نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا اور بوڑھا پھر اچھل پڑا ارے ارے تم کہاں جلی مسٹر کاسم کے ساتھ قدم بڑھا کر دیکھو ٹانگیں توڑ دوں گا جیتا نہیں چھوڑوں گا ہاں کیا بکواس کرے ہو پیل ہوش میں آؤ کیا میں تمہاری ملازم ہوں تمہاری عوقات کیا ہے تم مجھے کیسے روکو گے اور میں جو اب تک تمہاری حفاظت کرتا رہا ہوں تمہارے لئے سوپرمین بنا رہا ہوں اس کے لئے شکریہ آؤ کاسم ایلیا نے کہا اور میں نے قدم آگے بڑھا دیئے لیکن وہاں سے چلتے ہوئے میں بندوق اٹھانا نہیں بھولا تھا پیل پر ایلیا کی الفاظ کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ بندوق کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا ہم دونوں سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے پورے دن کا سفر تیہ ہو گیا سورج چھپنے لگا پیل ہم سے بدستور دس بیس گز پیچھے چل رہا تھا ویسے اب اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی میں نے درختوں کے ایک جھنڈ کی جانب دیکھا اور پھر ایلیا کی طرف دیکھنے لگا ایلیا میں نے اسے آواز دی ہوں وہ چونگ پڑی کیا بات ہے بہت خاموش ہو کوئی خاص بات نہیں ہے پھر بھی میں تھک گئی ہوں کیا خیال ہے اب آرام کیا جائے میں بھی یہی کہنے والی تھی ایلیا نے ایک تھکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا ہم دونوں سے زیادہ بیچارے پیل کی حالت خراب ہے گو خیمے کے وزن کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس جیسے ٹینی مرگے کے لیے کافی ہے اسے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اسے بندوق کے بوجھ سے نجات دلا دی میں نے ہستے ہوئے کاہ اور ایلیا بھی ہنسنے لگی پھر بولی میرا خیال ہے ہمیں ان درختوں تک ضرور چلنا چاہیے درختوں میں شکار بھی مل سکتا ہے اور ممکن ہے کچھ جنگلی پھل وغیرہ بھی مل جائیں اول تو رات کے وقت شکار کا تصور ہی غلط ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں صرف پھلوں پر گزارہ کرنا ہوگا بلکہ اگر مل گئے تو پھلوں کا ذکیرہ بھی کر لیں گے کیوں؟ ایلیا نے پوچھا پہاڑوں کے اکب کی سفید آبادی سے بچنا جو ہے اوہ ایلیا نے کہا اور کسی سوچ میں ڈوب گئی پھر بولی میں ایک اور بات سوچ رہی ہوں کاسم کیا؟ میں نے پوچھا کیوں نہ ہم ادھری کا رکھ کریں وہ سفید فارم ہیں جنگلیوں کی طرح غیر محذب نہیں ہوں گے ان کا کام ان کا مقصد کچھ بھی ہو لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے اس طرح ہم بھٹکنے سے تو بچ جائیں گے سوچ لو ایلیا اگر وہ اتنے محذب نہ ہوئے تو تب بھی کوئی نہ کوئی صورتحال تو نکل آئے گی آؤ رات کو بیٹھ کر سوچیں گے میں نے کہا ہم تیزی سے درختوں کے جھنڈ کی جانے بڑھ رہے تھے تاکہ جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں ہمارے ساتھ ہی پیل کی رفتار بھی بڑھ گئی گوز کی یہ کیفیت تھی کہ اب گیرا تب گیرا اس بدحواسی میں اس نے درمیانی فاصلہ بھی کم کر لیا تھا اور پھر ہم درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گئی بے حد انچے درخت تھے اور اسی لحاظ سے گھنے بھی ان کے نیچے گھاس بھی موجود تھی پیل اب شاید کچھ خوف زدہ بھی تھا چنانچہ وہ ہمارے بلکل نزدیک پہنچ گیا لیکن یہاں ایک اور دلچسپ حادثہ ہمارا منتظر تھا جو ہی ہم نے گھاس میں قدم رکھا یوں محسوس ہوا جیسے پیروں سے زمین نکل گئی ہو اور ہم فضاء میں بلند ہوتے جا رہے ہوں پیل کی بدحواس آوازیں سنائی دے رہی تھی میں نے ہی سمجھ سکا کہ یہ سب کیا ہوا لیکن چاند سات کے بعد جب ہم کسی بلندی پر پہنچ کر فضاء میں مولک ہو گئے تو مجھے احساس ہوا کہ ہم کسی جال میں فنس گئی ہیں جال کسی تھیلے کی مانند تھا اور لوہے کی باریک تاروں سے بنا ہوا جنہیں چاکو وغیرہ سے کاٹا نہیں جا سکتا ہم تینوں سمٹ کر ایک جگہ آگئے اور پیل بری طرح مجھ سے ٹکرایا یہاں بھی اس نے اپنی کمینگی کا مظاہرہ کیا یعنی جال ہی میں مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکیلنے لگا اور میں حیرانی سے اس بدخسلت انسان کو دیکھنے لگا یقینی طور پر ایسی حرکت وہی کر سکتا تھا میں نہیں دور ہٹو اس نے نہایت کمینے پان سے مجھے دھکیلتے ہوئے کہا اور میں اور ایلیا ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے فضاء میں کافی بلندی پر ہم جھولتے رہے پیل نیچے دیکھتا تو اس کی بدحواس آوازیں پھر سے بلند ہونے لگتی ایلیا بلکل خاموش تھی اور میں حیرانی سے اس جال کو دیکھ رہا تھا جال ٹٹول کر میں نے اندازہ کر لیا کہ اس سے نکلنا ناممکن ہے اگر رسیہ کسی اور ایسی چیز سے بنا ہوتا جسے کٹا جا سکتا تو ہم کسی طور پر کوشش کرتے لیکن لوہے کے تاروں کو کٹنا ناممکن تھا تھوڑی دیر تک ہم فضاء میں جھولتے رہے اور پھر ہمارے حواس واپس آنے لگے کیسے حال ہے مسٹر پیل میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا بکواس بند بلکل بند میں تم سے مخاطب نہیں ہو رہا پیل نے اسیلے انداز میں کہا نہ ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ہم خلائی سفر پر تو روانہ ہوئی چکے ہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا کاسم تو میں سے وقت میں بھی مزاک کر سکتے ہو ایلیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اس کے علاوہ کیا کیا جائے مس ایلیا باہر صورت آپ کی خواہش پوری ہو گئی میں نے مسکراتے ہوئے کہا کون سی خواہش یہی کہ آپ سفید فامو کی بستی کے نزدیک پہنچ گئی ہیں سفید فامو کی بستی ایلیا نے تاجب سے پوچھا ہاں ظاہر ہے یہ جال افریقہ کے جنگلی ویشیوں نے نہیں بچھایا ہوگا کیونکہ جس انداز میں اسے تیار کیا گیا ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لئے ممکن نہیں اوہ ہاں یہ بات تو درست ہے ان حالات میں بھی تمہارا ذہن اتنی تیزی سے کام کرتا ہے ہاں ہاں تعریفیں کیا جاؤ اس کی وہ تو آسمان سے اترا ہوا ہے سپرمین ہے نا بلکل سپرمین پیل کے جلائی ہوئی آواز سنائی دی میں تو آپ سے گفتگو نہیں کر رہی مسٹر پیل تو میں تم سے کون سے گفتگو کر رہا ہوں تم گاؤ خوب گاؤ کسی دیس کے جب چھوڑ کر بھاگے گا تو پتہ چلے گا میرا کیا ہے اتنار سا برباد کیا تمہارے لئے سوچوں گا وقت ضائع کیا پیل نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا اور ایلیا اسے گھرنے لگی مجھے ہسی آگئی آپ بے وجہ ناراض ہو رہے ہیں مسٹر پیل حالکہ مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں میں نے کہا ابے تمہیں کیا اختلاف ہوگا ایک تو اسے لے کر بھاگے ہو اوپر سے اختلاف کی بات کر رہی ہو ابے اس کا اختلاف بھی تمہیں کروگے کیا پیل نے سکت ناگواری سے کہا اور میرے ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی کہاں لے بھاگ گا اس وقت تو ہم تینوں یک جائیں اور خلائی سفر پر ہیں میں نے کہا ارے لیا اس کا ترناک پوزیشن کے باوجود حس پڑی خدا کے لئے خاموش ہو جاؤ قاسم وہ تو نیم دیوانہ ہے تم بھی اس کے ساتھ دیوانے ہو رہی ہو اے لڑکی دیکھو زبان سنبھال کر بات کرو دیوانی تم خود ہوگی میں سکت شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہاری مدد کی حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ تمہیں انہی ویشیوں کے نرگے میں چھوڑ دیتا میں بھی بلکل گدہ ہوں بلکل ہی بے وکوف یہ بات آپ نے بلکل درست کہی میسٹر پیل واقعی آپ یہی دونوں ہیں ایلیا نے جھلائی و انداز میں کہا اور پیل نے ہونٹ پینچ لیے رات کی تاریخی اب اس قدر ہو گئی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکلیں بات سانی نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن فاصلہ ہی کتنا تھا ہم تینوں گوباروں کی شکل میں ایک جگہ تھے اور فضاء میں جھول رہے تھے پھر کافی دیر ہو گئی پیل کا خیمہ ایلیا کے سر پر آیا تو ایلیا نے گھرا کر اسے دھکا دے دیا اپنے آپ کو کابو میں رکھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا وہ گسیلے لہچے میں بولی اور پیل نے جلدی سے خیمہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا لیکن ان حالات میں یہ ممکن نہیں تھا وہ بے چینی کا شکار نظر آنے لگا ایلیا میرا خیال ہے ان حالات میں مسٹر پیل سے دوستی کر لینی چاہیے جیسے میں تم لوگوں سے دوستی کے لیے مرا جا رہا ہوں پیل کا انداز کسی قدر خوکھیائی ہوئی بندریہ کا ساتھا فائدے میں رہو گے مسٹر پیل فائدہ تو اسی وقتے سے شروع ہو گیا تھا جب تم سے ملاقات ہوئی تمہاری مرضی لیکن اگر تم نے ایلیا کے اوپر آنے کی کوشش کی تو میں بندوق کی نالی تمہارے سینے پر رکھ کر گولی چلا دوں گا گولی پیل کے موہ سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ خاموش ہو گیا دیر تک خاموش رہا اور پھر رندے ہوئے لہجے میں بولا ابے اب میری انگلیاں جواب دینے لگی ہیں انگلیوں سے تم کیا کر رہے ہو تاروں میں فنسا کر خود کو روکے ہوئے ہوں ورنہ تمہارے اوپر آ پڑوں پیل نے بیبسی سے کہا اور میں سوچنے لگا یہ تماشا نہیں تھا لوہے کے جال میں ہم اس طرح تو نہیں پڑے رہ سکتے کچھ کرنا ہوگا چنانچہ میں نے ایلیا سے کہا ایلیا جال لوہے کا ضرور ہے لیکن تم ان تاروں میں لچک محسوس کر رہی ہو ہاں ایلیا نے جواب دیا ان کے سہاریاں میں ایک دوسرے سے لگ تو ہو سکتی ہیں میرے خیال سے تھوڑا سا کھسکا جائے لچک کی بینا پر ہمارے لئے جگہ بن جائے گی دیکھو میں بتاتا ہوں میں نے کہا اور تاروں میں ہاتھ پنس آ کر اوپر کھسکنے لگا اس طرح میں ایلیا سے تھوڑا سا دور ہو گیا اور جال میں میرے لئے جگہ بن گئی ایلیا بھی میری ترکیب سمجھ گئی مسٹر پیل نے بھی ازراہ کرم یہی عمل کیا دونوں بے وکوفو پیل بولا یہ شکاری جال ہے شکار کرنے کا بہترین طریقہ شکار بھی پنسے تو بے با سو جائے لیکن شکاری شاید سو رہی ہیں آپ کا خیال درست ہے مسٹر پیل بہتر یہ ہے کہ آپ بھی سو جائیں ورنہ صبح کو انگتے رہیں گے پھر تم نے غصہ دلایا اب یہ کوئی سونے کی جگہ ہے پیل نے غسلے انداز میں کہا مجبوری ہے مسٹر پیل ویسے رات کا کھانے بھی گیا مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اب صبح کو ہی درکہ روک کریں گے میں نے جواب دیا اور ایلیا بھی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی پھر وہ بولی واقعی تمہارا خیال درست ہے کاسم وہ لوگ رات کی تاریکی میں نہیں آئیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں خبر ہی نہ ہو ہاں این ممکن ہے میں نے پورخیال انداز میں کہا ہم نے اپنے حواس قائم رکھے ورنہ یہ صورتحال کافی تکلیف دے تھی ایک شدید ذہنی انتشار تھا نہ جانے اب کیا ہو اگر واقعی وہ لوگ اس طرف سے بے خبر ہوتے تو یہ جال ہماری لئے موت کا جال بھی بن سکتا ہے یہاں لٹکے لٹکے ہم مر بھی سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود رات کی تاریکی میں اور کیا ہو سکتا تھا وقت گزرتا گیا نیند کا کیا سوال تھا ویسے شکر کی بات تھی کہ کسی درندے کی آواز سنائی نہیں دی حالکہ ہم خلا میں تھے اور زمین سے اتنے انچے کہ کوئی عام درندہ ہم تک نہیں پہن سکتا تھا لیکن اگر کوئی شیر پہن جاتا تو وہ چھلانگ لگا کر بہت سانی ہم تک پہنچ سکتا تھا حالکہ لوہے کے اس جال میں وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا تھا سوائے ہمیں زخمی کرنے کے لیکن یوں لگتا تھا جیسے جنگل کو درندوں سے پاک کر دیا گیا ہو وہ بھی سفید فاموں نے سفید فاموں نے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا ہوگا میں نے سوچا اس بار ہماری خاموشی بے حد اطویل رہی اور جب چاند نکل آیا اور چاند کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر ہم پر پڑھنے لگی تو میں نے ایلیا کی جانب دیکھا جو درختوں کو دیکھ رہی تھی کاسم کیا واقعی اس صورتحال سے چھٹکارہ ممکن ہوگا دن نکلنے دو ایلیا دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتی ہیں میں نے کہا لیکن اگر کوئی یہاں نہ آ سکا تو ایلیا نے پریشان لہجے میں کہا کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا ایلیا اور اگر نہ بھی آ سکے ایلیا نے گہری سانس لی اور پھر بولی تمہارا سہارا واقعی مضبوط ہے کاسم ورنہ میں تو بدحواس ہو گئی ہوں بے وکوف بنا رہی ہے تمہیں بھی بے وکوف بنا رہی ہے اگر کل اسے کوئی اور سہارا نصیب ہو گیا اور وہ تم سے بھی مضبوط ہوا تو یقین کرو یہ اس کی گود میں جا پڑے گی عورت کا کیا ٹھکانا ارے میں نے تو صرف قصے سنے تھے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا پیل اوندھا پڑے پڑے بولا ہم نے پیل کی جانب توجہ نہیں دی سوائے ہسنے کے کمبخت عادت سے مجبور تھا بولے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس طرح رات گزرتی گئی اور پھر ہم پر نیم گنودگی سی تاری ہو گئی لیکن یہ گنودگی رات کے کسی بھی پہر میں دیر تک تاری نہ رہی ذرا بھی بے سود ہوتے تو لڑک کر کہیں کہ کہیں جا پڑتے عجیب و غریب قید تھی بہت ہی عجیب جسے بری طرح سوج گئی جن سے ہم تاروں کو پکڑے ہوئے تھے صبح ہوئی اور ہم سب نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی اور لڑکتے ہوئے ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے ہمارا وزن زیادہ تھا اس لیے پیل اچھل کر ہمارے اوپر آ پڑا دیکھو میسٹر پیل تم نے پھر بدتمیزی شروع کر دی میں نے گراتے ہوئے انداز میں کہا اور پیل بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا وہ جالہ پھیل گیا میں رات بھر اس سلسلے میں سوچتا رہا تھا میں نے کئی پہلیوں پر گوھر کیا اور صبح اٹھ کر میں نے اپنی سوچ پر عمل شروع کر دیا میں نے درختوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھا جن میں جال اٹکا ہوا تھا اور مجھے وہ کنڈے نظر آ گئے جو ان درختوں میں باندے گئے تھے لیکن سوال یہ تھا کہ کیا بندوق کی گولی سے یہ کنڈے متاثر ہو سکیں گے میں نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اس سے دوہرہ فائدہ تھا اگر جال فائر سے ٹوٹ سکا تو ہم آزاد ہو جائیں گے اور اگر نہ ٹوٹ سکا تو فائر کی آواز سن کر کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا کم از کم وہ لوگ جنہوں نے یہ جال لگایا تھا ہماری طرف ضرور متوجہ ہوتے یوں ہمیں نجات مل جاتی چنانچہ میں سیدھا لیٹ کیا میں نے ایلیا اور پھیل سے دور دور ہو جانے کے لئے کہا اور وہ دونوں چونکر مجھے دیکھنے لگے پھر ایلیا نے کہا کیا بات ہے کاسم کیا کرنا چاہتے ہو دیکھتی رہو ایلیا کوشش کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس کوشش میں کامیابی ضرور ہو جائے گی اور پھر اس درخت کا نشانہ لینے لگا جہاں گنڈے پھنسے ہوئے تھے تھوڑی دیر تک نشانہ لینے کے بعد میں نے فائر کر دیا گولی نشانے پر پڑی لیکن جال اتنا کمزور نہیں تھا دوسرا فائر اور پھر تیسرا درخت کی شاکھ میں گہرے گہرے سوراک ہو گئی لیکن وہ جال نہ کٹ سکا جس میں ہم پھنسے تھے ایلیا اور پیل پریشانی سے میری صورت دیکھ رہے تھے پیل نے جلدی سے اپنے سامان سے کچھ اور کارتوس نکال کر میری طرف پڑھا دیے اور میں نے شکریہ کے ساتھ انہیں قبول کر لیا تب پیل نے کہا اگر تم کوئی خطرہ محسوس نہ کرو تو لاؤ بندوق مجھے دو میرا نشانہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے مسٹر پیل آپ کوشش کریں میں نے کہا اور بندوق پیل کی طرف پڑھا دی یوں بھی میں تیار تھا اگر پیل کوئی ایسی حرکت کرتا تو میں اسے بہت سانی سنبھال سکتا تھا پیل نے درخت کی چوٹی کا نشانہ لیا اور واقعے اس کا نشانہ بھی اچھا تھا گولیاں سب لوہے کے اس کنڈے پر پڑی کنڈا کافی مضبوط تھا بندوق کی گولی سے توڑ نہ سکی تب پیل نے مایوسی کا اظہار کر دیا اور بے بس نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا نہیں یہ گولی سے نہیں ٹوٹ سکتا تمہارا کیا خیال تھا مسٹر پیل کیا میرے سارے نشانے خطا گئے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے تمہاری چلائی ہوئی گولیوں کو بھی اسی جگہ لگتے ہوئے دیکھا تھا ٹھیک ہے دوسرا فائدہ ہمیں اس سے ضرور ہوگا ہاں وہ لوگ فائر کی آواز پر ضرور متوجہ ہوں گے اور پیل خاموش ہو گیا ہم انتظار کرتے رہے اور پھر مجھے اپنی کوشش بار آور ہوتی محسوس ہوئی دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر دس بارہ گھوڑے سامنے سے آتے نظر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جال کی نیچے پہنچ گئے سب کے سب سفید فارم تھے اور ایک ہی طرز کا لباس پہنے ہوئے وہ سب اس ٹین گنوں سے مسلح تھے میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا وہ اب ہمارے نزدیک پہنچ گئے اور پھر ان میں سے ایک نے ہستے ہوئے کہا کیا حال ہے دوستو اللہ کا شکر ہے میں نے بڑے خلو سے کہا اور وہ ہنس پڑے کس وقت بھنسے تھے رات کو خوب سیر کی لطف آیا آہا تمہارے ساتھ کوئی خاتون بھی ہیں افریقہ کے ہیرے سونے کی کانے کس قدر دلکش ہوتی ہیں کیوں خاتون وہ مزاک اڑانے والے انداز میں بولے ایلیا خاموش رہی چلو اتارو انہیں دوسرے نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد جال آہستہ آہستہ نیچے آ گیا ہمارے بدن بری طرح متاثر تھے سب سے پہلے بندوق پر اور پھر بڑھے پیل کے خیمے پر قبضہ کیا گیا اس کے بعد وہ ہماری تلاشی لینے لگے کھڑے ہو جاؤ انہوں نے کہا ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہم نے جواب دے دیا حالکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا لیکن ان لوگوں کے سامنے خود کو دلیر اور مضبوط ثابت کرنا مسئلہت کے خلاف تھا انہیں اٹھا کر گھوڑوں پر ڈال دو اسی سفید فارم نے حکم دیا اور پھر ہمیں گھوڑوں پر ڈال دیا گیا بیچاری علیہ کی اس وقت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا گھوڑوں کا سفر کافی طویل تھا ہم قرب و جوار میں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے اس جنگل کو کچھ کا کچھ بنا دیا گیا تھا حالکہ باہر سے یام جنگل نظر آتا لیکن اندر کے حالات دوسرے تھے وہ انتہائی نفات ست سے تراشا ہوا جنگل تھا چاروں طرف پھلوں کے باغات تھے اور درخت پھلوں سے لدے ہوئے جنگل سے گزر کر ہم ایک پہاڑی دیوار کے قریب پہنچ گئے پہاڑ کے اندر اس محراب نومہ دروازے کو دیکھ کر ہم نے گہری سانس لی پہاڑ کی دیوار کو دروازے کی مانند تراشنا معمولی بات نہیں تھی ہم اس کے اندر داخل ہو گئے اور پھر میری آنکھیں فرتے حیرت سے پھیل گئیں دیوار کے دوسری طرف ایک حسین شہر آباد تھا پھولوں سے لدہ ہوا شہر رنگین مکانات پھولوں کے رنگوں سے ہم آہنگ تھے ان کی ترتیب بہت خوبصورت تھی پلے گراؤنڈ اور تفریق گاہیں بھی تھی اس جنگل میں یہ سب کچھ اتنا تاجب خیز تھا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بلکل علف لیلہ کی کوئی بستی معلوم ہوتی تھی ایلی اور پیل کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی ہمیں لانے والے خاموشی سے آگے بڑھتے رہے اور پھر ایک مکان کے قریب انہوں نے گھوڑے روک دیئے کیا اب تم نیچے اترنے کے قابل بھی نہیں ہو نہیں دوست تمہارا شکریہ دراصل جال میں کھڑے کھڑے ہمارے بدن اکڑ گئے تھے لیکن اب ٹھیک ہیں اس مکان میں جا کر آرام کرو بھوکے ہو ہاں سکت بھوکے ہیں خوراک مل جائے گی لیکن کوئی بھی بیتوں کی جنبش موت بن جائے گی اس بات کا خیال رکھنا ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے ہم تو تمہارے ممنون ہیں میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان لوگوں سے نرم رویہ اختیار کیا جائے چند ساتھ کے بعد ہم گرتے پڑتے اس مکان میں داخل ہو گئے بے حد خوبصورت مکان تھا اندر داخل ہو کر معلوم ہوا کہ لکڑی کے مکانات ہیں ایلیا بھی خاموش تھی ہواس کو کابو میں رکھو ایلیا نہیں میں ٹھیک ہوں ایلیا نے جواب دیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کس فید فاموں کی بستی اتنی دلکش ہوگی کوئی بہت بڑا مشن کام کر رہا ہے کاسم معمولی بات نہیں ہے انہوں نے پورا شہر آباد کر لیا ہے تم نے دیکھا ہاں لیکن آخر کیوں خدا جانے ویسے ان کا رویہ ہمارے ساتھ برا نہیں ہے اگر یہ لوگ ہماری مدد کریں تو ہم یہاں سے نکل سکتی ہیں شاید میں نے مقتصر کہا اور پھر ہم دونوں مسٹر پیل کی طرف دیکھنے لگے پیل بھی عجیب سی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا ہم سے نگاہیں ملی تو اس نے دوسری طرف مو پھیر لیا مسٹر پیل شاید ابھی تک ناراض ہیں تمہارے خیال میں میری ناراضگی دور ہو سکتی ہے کیا تم نے میری گردن پر چھوری نہیں پھیری آپ نے بلا وجہ ہمیں کسوروار سمجھ لیا ہے مسٹر پیل حالکہ میں تو آپ کے لیے بڑے نیک جذبات رکھتا ہوں میں نے کہا مجھے علم ہے اچھی طرح علم ہے کسی طرح لندن پہنچ جاؤں اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ پیل کیا ہے حالات انسان کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہیں چلیے لندن کا معاملہ لندن چل کر دیکھ لیں گے میں نے کہا لیکن پھر خاموش ہونا پڑا کیونکہ کئی آدمی اندر گھوسائے تھے ان کے ہاتھوں میں ٹری تھے جن میں کھانے پینے کی کچھ اشیاں موجود تھی ہمارے جسموں میں جانا گئی امدہ سا ناشتہ اور خاص طور سے امدہ کافی بھی تو یوں میسوس ہوا جیسے ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ہی نہ پیش آیا ہو پیل بھی چاکو چوبند ہو گیا ناشتے سے فارغ ہو کر ہم بیٹھ گئے پیل کے انداز میں اب بھی بیزاری تھی لیکن اب ہم نے اسے تک تیمشک بنانا مناسب نہیں سمجھا میں بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اچانک پیل اپنی جگہ سوٹ کیا وہ دروازے کی طرف پڑھا میں اور ایلیا چونک پڑھے کہاں جا رہے ہیں مسٹر پیل جہنم میں وہ گھر آیا ایسی جلدی کیا ہے موت کا تو انتظار کر لیں ویسی آپ کی کوئی حرکت ہم سب کے لئے نقصان دی ہوگی میں کوئی حرکت کرنے نہیں جا رہا پیل نکاہ اور دروازے سے باہر نکل گیا میں خاموشی سے ایلیا کو دیکھتا رہا پیل واپس نہیں آیا کافی دیر گزر گئی تب مجھے تشویش ہوئی کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو خدا جانے ایلیا بھی تشویش سے بولی اور پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا پھر میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو دو سفید فارم نظر آئے جو سٹینگن لیے پہرہ دے رہے تھے انہوں نے تیکھی نگاؤں سے مجھے دیکھا کیا بات ہے ان میں سے ایک نے کرکت لہجے میں پوچھا ابھی تھوڑی دیر قبل ہمارے ایک ساتھی باہر آیا تھا اس کے بارے میں ہم لوگ تشویش کا شکار ہیں کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ وہ کہاں گیا میں نے ایک شخص سے پوچھا اور وہ مجھے گھرنے لگا ظاہر ہے اس دروازے سے نکلا تھا تو کہیں گیا ہی ہوگا ویسے اس نے کہا تھا کہ وہ ہمارے کسی سربرا یا کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرنا چاہتا ہے جو کسی خاص اہمیت کا حامل ہو وہ انہیں ایک خاص اطلاع دینا چاہتا ہے چنانچہ ہم نے اسے مسٹر فرننڈس کے پاس بھیج دیا اور وہ اس وقت وہی ہے ہمیں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ اور معلومات نہیں ہمیں یہاں کب تک رہنا ہوگا میں نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا کیا کسی باقاعدہ پروگرام کے تحت تمہیں یہاں لائے گیا ہے جب تک اوپر سے حکم نہیں ملے گا تمہیں یہی رہنا ہوگا اس شخص نے کرکت لہجے میں کہا لیکن ہمارا ساتھی میں اسے ملنا چاہتا ہوں مسٹر فرننڈس اگر چاہتے تو اسے واپس بھیجوا دیتے لیکن انہوں نے اسے روکا ہے اس کا مقصد ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے تم لوگ اندر جاؤ اور آرام کرو جس وقت مسٹر فرننڈس کے پاس سے تمہارا ساتھی واپس آئے گا اسے تمہارے پاس واپس بھیجوا دی جائے گا اور سنو خاموشی سے اندر قیام کرو بار بار باہر آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی تک تمہارے لئے کوئی خاص احکامات نہیں ہیں سوائے اس کے کہ تمہیں مناسب قید میں رکھا جائے اس شخص نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی لیکن میرے انداز میں تشویش پیدا ہو گئی ایلیا بھی میرے نزدیک آگئی تھی اور میری گفتگو سن رہی تھی میں واپس پلٹا تو اس نے تشویش زیادہ نگاہوں سے مجھے دیکھا میرے انداز میں بھی تشویش تھی بوڑھا پیل خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا یہ کمبکت بوڑھا ہمارے لئے مصیبت نہ بن جائے آخر وہ کیا کہنے گیا ہے ایلیا نے پور تشویش لہجے میں کہا اس سے کوئی بہتری کی توقع فضول ہے میں نے ہونڈ سیکوڑ کر کہا ایلیا تشویش سے گردن ہلانے لگی وقت گزرتا رہا تو پہر ہو گئی ہمارے لئے کھانا ہے اور میں نے کھانا لانے والوں سے پوچھا ہمارا ساتھی ابھی تک نہیں آیا ہمیں سلسلہ میں کوئی معلومات نہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تمہاری خواہش مسٹر فرنینڈس تک پہنچا دی جائے گی انہوں نے مشینی انداز میں کہا اور باہر نکل گئی میں نے ایلیا کی طرف دیکھا اور ایلیا نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی جو ہوگا دیکھا جائے گا قاسم آؤ کھانا کھائیں بس ایک وعدہ تم سے ضرور کرتی ہوں کیا میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا پیل جو حرکت کرے گا میرے لئے کرے گا ہاں ظاہر ہے اس کے خیال میں میں نے تمہیں اس سے چھین لیا قاسم میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی ایلیا جذباتی مت بنو چلو آؤ کھانا کھائیں لیکن ایلیا دیر تک غصے کی شدت میں رہی بمشکل میں نے اسے کھانے پر آمادہ کیا کھانے کے بعد ہم آرام کرنے لیٹ گئے ایلیا میرے نزدیک ہی سو گئی وہ مجھ سے بہت زیادہ الفت کا اظہار کر رہی تھی اچانک اسی وقت ایک زوردار آواز ہوئی اور ہم دونوں اچھل پڑے میری نگاہ اوپر اٹھ گئی چھت کے قریب ایک تختہ تڑکھا تھا اور نیچے لٹک گیا لیکن اس سوراک سے جو شہ نکل کر روشندان میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر میں ششتہ رہ گیا مجھے صرف اس کا بدن نظر آیا سیاہ بدن جو دوسرے لمحے روشندان میں غائب ہو گیا اور یہ بدن سیاہ نیولے کا تھا لیکن چھت کا تختہ کس طرح تڑکھا یہ بات دنیا کا کوئی شخص نہیں بتا سکتا یہ یہ کیا ہوا ایلیا خوفزدہ آواز میں بولی پتہ نہیں میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا کوئی جانور تھا شاید بلی شاید میں نے کہا اور دروازی کی طرف دیکھنے لگا جو بڑی تیزی سے کھلا اور دونوں محافظ اندر گھوس آئے انہوں نے سٹین گنے سیدھی کر لی وہ چاروں طرف کڑی نگاہوں سے دیکھتے رہے پھر ان کی نظریں اوپر اٹھ گئیں اور وہ چونک پڑے فرار کی کوشش ان میں سے ایک ہوگر آیا کیا مطلب تم نے چھت کا تختہ نکالنے کی کوشش کی تھی تم دونوں مجھے خاصے بے وکوف معلوم ہوتے ہو میں نے تلخ لہجے میں کہا کیا تم مجھے ایسی کوشش کر کے دکھا سکتے ہو چالاک بننے کی کوشش کر رہی ہو گویا یہ تختہ نکالا گیا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کیا یہ مکان ایسے ہی کاغذی ہیں میرا خیال ہے تم دونوں اپنی اکلوں کو آواز دو اول تو وہاں تک پہنچنا بکواس بند کرو ورنہ تمہارا دماغ ٹھیک کر دیا جائے گا وہ دونوں بھی چراغ پا ہو گئے اور پھر ان میں سے ایک باہر نکل گیا اور دوسرا میرے سامنے ہی سٹینگن تان کر کھڑا ہو گیا دوسرا آدمی شاید میری سرکت کی اطلاع کسی کو دینے گیا تھا پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ چار آدمی اور بھی تھے سب کے سب کینا توز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے چلو ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا اور میں باہر نکل آیا ایلیا بدستور میرے ساتھ تھی لکڑی کے مکانات کی کتاروں سے گزرتے ہوئے ہم کافی دور بنے ہوئے ایک بڑے سے مکان کے سامنے پہنچ گئے ہمیں لانے والے بے حد موتاد تھے مکان کے دروازے پر پہنچ کر چند افراد باہر رک گئے صرف دو آدمی ہم دونوں کو لے کر اندر داخل ہوئے یہ مکان اس مکان سے کافی بڑا تھا جس میں ہمیں قید کیا گیا اس میں کئی کمرے تھے اور درمیان میں ایک ہال کمرہ تھا ہمیں اس کمرے میں پہنچا دیا گیا وہاں سفید لباس میں ملبوس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے بال بھی سفید تھے اور چہرے سے خاصا خرانٹ نظر آتا تھا ناک توتے کی چونچ کی طرح نیچے کو مڑی ہوئی تھی اور انکھیں کافی چھوٹی چھوٹی اور انتہائی تیز تھی اس نے ایک مکروم اس کراہٹ کے ساتھ ہمیں دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا میں اوریلیس کے سامنے بیٹھ گئی حالانکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تمہاری ذات کو نقصان پہنچے لیکن تم نے فرار ہونے کی اہمکانہ کوشش کیوں کی اس نے انتہائی بے تکلیفی سے بدتمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا آپ کے ساتھی انہیں آپ کو اطلاع دی ہوگی جناب لیکن آپ براہ کرم خود اس جگہ کا معینہ کر لیجئے اگر یہ ممکن ہوا کہ چھت میں سے اتنا بڑا شیعتیر وہ کھاڑا جا سکتا ہے تو میں اس الزام کو درست تسلیم کر لوں گا گویا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ تم نے ایسی کوشش نہیں کی میں نے عرض کیانا کہ اگر آپ اسے خود دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ سادر کریں گے کہ یہ کوشش میری ہے تو میں اسے تسلیم کر لوں گا خیر چھوڑے ان باتوں کو اگر تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کرتے تو کہاں جاتے اتنا ہوش مند میں بھی ہوں میں اس جال کو کس طرح بھول سکتا ہوں جس میں رات بھر لٹکا رہا چنانچہ یہ ہماکت مجھ سے منصوب کرنا دوسری ہماکت ہے اچھا بول لیتے ہو کیا نام ہے قاسم وجدان پرار کی کوشش پر باز پرس کروں یوں بھی میں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں بلانے والا تھا افریقہ کے ان علاقوں میں کیوں نکل آئے مہم جوئی کے شوق میں ہیروں اور سونے کی تلاش وہ مسکر آیا ہاں دولت کی حوص بھی عام طور سے انسان کی موت بنتی ہے ان کی موت جو اپنی اوقات سے زیادہ سوچتے ہیں اس نے جواب دیا شاید تمہارا تعلق کہاں سے ہے ایشیا سے لڑکی یورپین معلوم ہوتی ہے یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگ گئی بس افریقہ میں ہمارا ساتھ ہوا ہمارے ایک اور ساتھی بھی ہے لیکن براہ کرم کیا آپ اپنا تعرف بھی کرائیں گے میرا نام فرنانڈس ہے مسٹر فرنانڈس ہمارے ایک ساتھی آپ کے پاس آیا تھا وہ واپس نہیں پہنچا مسٹر پیل خیریت سی ہے اور تم سے زیادہ ہوشمند معلوم ہوتی ہیں ویسے بھی ان کی رگوں میں مغرب کا خون ہے جبکہ تمہیں اشیای ہو صرف اندھے عمل کرنے والے کیا خیال تھا مسٹر قاسم اتنا بڑا کار خانہ چلانے والے اتنے احمق ہے کہ تمہاری اصلیت سے واقف نہ ہوتے کیا تمہارا تعلق ان سیاہ فاموں سے نہیں ہے جو ہمارے خلاف بغاوت کر کے ہمیں سرزمین سے نکالنے کے خواہشمند ہیں کیا تمہیں لوگوں کو لے کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے جو ہم سے مقابلہ کرنے کا سودہ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں اور ہم نے انہیں بترین شکست سے دوچار کر دیا فرنینڈس نے زہریلے رہجے میں کہا اور میں نے ایک طویل سانس لی یقیناً یہ اطلاعات آپ کو میرے ساتھی نے پہنچائی ہوں گی میں نے کہا اور میرا خون کھول رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے پیل کی گردن دباؤں پھر وہی بے وکوفی کی بات میں نے کہا نہ اتنے بڑے کارخانے کو چلانے والے کیا اتنے ہی احمق ہوتی ہیں کہ تم جیسے لوگوں پر نگاہ نہ رکھیں اگر بڑھا پیل ہمیں اس چیز کی نشاندے ہی نہ کرتا تب بھی تم میرے سامنے آتے تو میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیتا میرے دوست ہمارے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جو ویشیوں کی ان بستیوں کو پوری طرح نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں جو ابھی تک ہمارے خلاف ہیں اور ہمارے کابو میں نہیں آئے مجھے علم ہے کہ تم ایک بڑی حیثیت سے ان لوگوں کے درمیان رہے ہو اور انہوں نے اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور تمہیں ان کی فوجوں کو لے کر یہاں تک آئے ان فوجوں کو جنہیں ہم نے حلق کر دیا اور جو بچے وہ بری طرح بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے میں اسے انکار نہیں کروں گا مسٹر فرنینڈس گویا یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ تم ہمارے دوست نہیں دشمن ہو راہ معاملہ مسٹر پیل اور ان کی ساتھی ایلیا کا تو ممکن ہے کہ مسٹر پیل کی ساتھی ایلیا کو تم نے بہکا لیا ہو لیکن مسٹر پیل ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ وہ مغرب سے تعلق رکھتی ہیں اور مغرب کے لیے جان کی بازی لگا سکتی ہے وہ بھی ہماری طرح ان جنگلیوں سے نفرت کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مشن خواہ کچھ بھی ہو وہ ہم سے متفق ہیں جبکہ تم ایشیا سے تعلق رکھتے ہو اور ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے فرنینڈس نے کہا لیکن اس کے لحظے میں تمسکر تھا پھر اس نے ایلیا کی طرف دیکھا اور بولا اور آپ مس ایلیا اس سیاہ فارم کے ساتھ کیوں ہو گئیں میری مرضی ہے میں اس بوڑھے کی طرح تنگ نظر نہیں ہوں مس ایلیا لیکن یہ ایشیای ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پڑتا ہے بہرحال اس کا علم آپ کو بعد میں ہو جائے گا بات یہ ہے مس ایلیا کہ یہ تو ہمارا باغی بھی ہے اسے تو ہم یوں میں نہیں چھوڑ سکتے اس کے علاوہ اب آپ یہاں تک آ ہی گئی ہیں تو ہمارے مشن کے لئے کام کریں کیا بکواس ہے بکواس نہیں یہ مشن اگر آپ اس کے بارے میں جان لیں تو دل سے ہماری ساتھی بن جائیں گی ہمیں عورتوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے جنگل کی اس زندگی میں اگر ہمارے ساتھیوں کے لئے عورتیں نہ ہو تو بھلا وہ کس طرح گزارہ کریں گے کیا بکواس کرتا ہے ایلیا بے پھر گئی یہ باہر سے آنے والی ہر لڑکی کے آخری الفاظ ہوتی ہیں خیر تو مسٹر قاسم وجدان باغی کی سزا کیا ہوتی ہے موت صرف موت ہمارے انداز مختلف ہوتی ہیں دیکھونا اس جنگل میں کوئی تفریح بھی ہونی چاہیے آپ کو اس طرح مارا جائے گا کہ موت کے بعد بھی آپ ہماری کوشش سے لطف اندوز ہوں گے میں نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کہ میں ان کا مجرم نہیں ہوں بلکہ حالات کا شکار ہوں بزدلی تھی اور میں کسی طرح بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی انہیں لے جاؤ چاند نکلے گا تو بھونکنے والے خوشی کا رکس کریں گے سمجھ گئے ہوگے فرنینڈس نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے کردن ہلا دی پھر جب مجھے وہاں لائے گیا تو ایلیا نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی لیکن اسے وہاں پکڑ لیا گیا اس کی جدوجہد کی آوازیں مجھے دور تک سنائی دیتی رہی لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا اس بار مجھے لکڑی کے مکان کی بجائے ایک پہاڑی گار میں بند کر دیا گیا ایک پتلی سی سرنگ سے داخل ہونے کے بعد ایک ایسے دروازے کے قریب لے جایا گیا جہاں موٹی موٹی سلاکھیں لگی ہوئی تھی اور ان سلاکھوں کو نکالنا یا توڑنا ناممکن تھا تب وہ پہرے دار آگے بڑھے سلاکھوں دار دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا دروازے کے باہر سرنگ کے سرے پر دو محافظ جم گئے اپنے اس قید خانے میں آ کر میں نے سارے واقعات کے بارے میں سوچا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا کمبخت بڑھے پیل نے واقعی بہت برا سلوک کیا اتنا اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ چاندنی رات کی کوئی بات ہے ویسے اس گھار میں چاندنی رات کا میں گار کی کھردری زمین پر لیٹ گیا اور اپنی اس تھکا دینے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا پھر اس وقت نہ جانے کیا بجا تھا جب اچانک اس قید خانے میں گھڑ گھڑا ہٹ ہوئی اور آہنی دروازہ میری طرف سے مٹنے لگا میں نے خوف کے عالم میں اس کھسکتے گوے دروازے کو دیکھا لیکن اس کے ساتھ ہی اکب میں ایک اور حیرت میری منتظر تھی یعنی جس طرح دروازہ پیچھے ہٹ رہا تھا اسی طرح کبھی دیواریں پیچھے کھسک رہی تھی اگر دیوار نہ کھسک رہی ہوتی تو میں دروازے اور اس کے درمیان پس جاتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچانک دروازے سے صرف تین فٹ کے فاصلے پر مجھے دو ننی ننی چنگاریاں پھوٹتی نظر آئیں یہ چنگاریاں متحرک تھی پہلے تو میں نے انہیں نظر کا واہما سمجھا لیکن پھر ایک سرسراہٹ میرے پورے بدن میں پھیل گئی چنگاریوں کے پیچھے شکائی کا وجود تھا ہاں سیاہ نے اولا اس تاریکی میں بھی میرے قریب موجود تھا اور اس کے آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی پھر ایک آواز میرے کانوں میں گنجی تم خوف زدہ ہو میں نے چاروں طرف دیکھا صرف اس ننے سے وجود کے علاوہ اور کوئی نہ تھا تو کیا یہ آواز یہ سرگوشی میں تمہارے ساتھ ہوں آواز پھر ابری تم تم کون ہو تمہاری چاہت تمہاری پرستار لیکن کہاں ہو تم ہواوں میں فضاؤں میں تمہارے وجود میں میری آواز تمہارے انگنگ سے پھوٹ رہی ہے میرے سامنے آو میں نے کہا اس وقت نہیں یہ ممکن نہیں کیوں حالات کے کچھ تقاضی ہوتی ہیں میں تم سے ملوں گی بہت جلد ملوں گی لیکن تم میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں یہ دروازہ یہ دیوار مجھے اس سے وحشت ہو رہی ہے جو ہو رہا ہے ہونے تو میرے اوپر بھروسہ رکھو تم میرے محبوب ہو میں تمہیں چاہتی ہوں جہاں جاؤگے جس جگہ موجود ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گی لیکن میرے محبوب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا آواز ابری کیسا وعدہ تم جہاں بھی ہوگے میری امانت ہوگے اگر تم نے کسی اور سے التفات کا اظہار کیا تو میں تمہاری یہ خواہش پوری نہ ہونے دوں گی میں تمہیں چاہتی ہوں بے پناہ چاہتی ہوں تمہاری ہر سانس میرے لئے وقف ہے لیکن میں موت کے قریب ہوں ان دیواروں کو روکو انہیں میری زندگی میں یہ ممکن نہیں کیا ممکن نہیں کہ تمہاری موت اس طرح آئے وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتی ہیں میں انہیں ہلاک کر دوں گی وہ اتمنان بھری آواز میں بولی لیکن میں خوف زدہ ہوں تمہیں فولاد کا جگر رکھنا چاہیے میں تمہاری ساتھی ہوں میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی لیکن تم میری امانت ہو سمجھے تم میری امانت ہو دروازے اور دیوار کی تحریک روک گئی ننی مشالی اب بھی میرے سامنے روشن تھی پھر اچانک اکبی دیوار ہٹ گئی اور چاندنی اندر گھر سائی میں اچھل پڑا میں نے پلٹ کر ان چنگاریوں کی طرف دیکھا وہ موجود نہ تھی اور نہ ہی کوئی اور دیوار جبکہ اب سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا میں نے ایک خوفزادہ سی سانس دی نیولے نے مجھ سے اظہار عشق کیا تھا کیا ہے یہ سب کیا ہے میں کب تک اس تلسم کا شکار رہوں گا کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان حالات کا شکار ہوں گا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں ایک نیولے کی امانت ہوں ایک منحوس جانور کی لیکن یہ کونسی جگہ ہے میں نے اس طرف توجہ کی چھوٹی سی پیالہ نمہ جگہ تھی چاروں طرف پہاڑوں کی فسلمہ دیواریں تھی سامنے ہی ایک سلاکھوں والا دروازہ نظر آ رہا تھا اور اس دروازے کی دوسری طرف بے شمار چمکدار آنکھیں نظر آ رہی تھی چھوٹی سرکھ آنکھیں جو مجھے تک رہی تھی پھر ان کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں وہ بھیڑیے تھے کونخار بھیڑیے بھوکے بھیڑیے اور فرنینڈس کی بات میری سمجھ میں آ گئی مجھے ان بھیڑیوں کا شکار بنایا جانے والا تھا پھر اچانک دروازہ کھل گیا اور بھونکتے ہوئے خونخار بھیڑیے میری طرف لپکے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا خوفناک واقعہ ہوا جو ہی ایک بھیڑیا مجھ پر اچھلا اچانک درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا کسی نادیدہ قوت نے اسے درمیان سے دو حصوں میں چیر دیا بھوکے بھیڑیے خون کی بھو پا کر اپنے ساتھی پر ٹوٹ پڑے لیکن میں اہمکانہ انداز میں کھڑا ان کی اس پرسرار موت کو دیکھتا رہا ایک ایک کر کے تمام بھیڑیے خون میں نہاتے جا رہے تھے لیکن وہ قوت نظر نہیں آ رہی تھی جو بھیڑیوں کو اس طرح درمیان میں سے چیر کر پھینک رہی تھی آٹھوں بھیڑیے موت کا شکار ہو گئے اور میرے جسم کو خراش تک نہیں آئی تب مجھے وہ پرسرار آواز یاد آئی جو نیولے کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کے ساتھ مجھے سنائی دے رہی تھی خواہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری افاظت کروں گی میری یہ نادیدہ محافظ میں نے پریشان انداز میں سوچا اس محافظ نے اپنا کول نبھایا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ بات میرے کیا سے باہر تھی میں نے گھوم کر دیکھا جیدر سے میں یہاں تک آیا تھا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ دروازہ بھی اب بند تھا گویا پیالے نمہ جگہ میں صرف یہ ایک جگہ تھی جس سے بھیڑی نکل کر یہاں تک آئے تھوڑی دیر تک میں سوچتا رہا پھر اسی سرنگ کی جانے پڑ گیا سلاکھوں والا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے سخت بدبو آ رہی تھی یقیناً یہ بھیڑیوں کی قیامگاہ تھی میں واپس پلٹ آیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں اس پیالے نمہ کمرے کی دیواروں سے چھت تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ دیواریں فس لما اور سیدھی تھی میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے سوچا یہ رات بھی بڑی تکلیف سے گزری صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو کچھ لوگ اوپر نظر آئے اور پھر عجیب وغری باوازے تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ وہ دروازہ نمودار ہوا جہاں سے میں یہاں تک آیا تھا اور بہت سے آدمی باہر نکل آئے انہوں نے نزدیک آ کر بھیڑیوں کی لاشوں کو بغور دیکھا ان میں فرنینڈس بھی تھا تب اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور میرے بازوں کے مضبوطی کا اندازہ کرنے لگا بلا شبہ میرے بازوں بے حد طاقتوار تھے کیا؟ کیا تم واقعی انسان ہو؟ اس نے متحیرانہ لہجے میں گردن ہلاتے ہوئے پوچھا میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا میں تمہاری اس قوت سے بہت متاثر ہوا ہوں ایسے لوگ میری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہیں کمال ہے تم نے انہیں اس طرح چیر ڈالا کہ کوئی دشمن کو بھی اس طرح نہیں مار سکتا میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کی کیا ضرورت ہے مسٹر فرنینڈس ظاہر ہے آپ یہ دوستی نہیں نبھا سکیں گے ہرگز نہیں فرنینڈس کو بالکل ہی بے حیثیت مت سمجھو میں یہاں ایک بڑی حیثیت رکھتا ہوں اور کافی اختیارات کا مالک ہوں تم آؤ میرے ساتھ آؤ در حقیقت جیسے حالات یکسر بدل گئے بیڑیوں کو اول تو میں نے ہلاک نہیں کیا تھا اور اگر میں خود انہیں ہلاک بھی کر دیتا تو یہ کونسی ایسی بات تھی کہ وہ یکسر بدل جاتے لیکن فرنینڈس نے میرے لئے بہترین سہولتیں فراہم کر دی تھی اور مجھے لکڑی کے مکان میں رکھا گیا اور یہاں آرام کا پورا بندوبستہ تھا دوپہر کے کھانے پر فرنینڈس میرے ساتھ تھا تمہیں میری تبدیلی پر حیرت ہوئی ہوگی مسٹر کاسم وجدان لیکن میں اسی قسم کا آدمی ہوں بچپن سے مجھے طاقتور لوگوں کے کارناموں سے دلچسپی رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے پہلوان میرے آئیڈیل رہی ہیں تمہارا یہ کارنامہ میرے لئے بہت دلکش ہے اور یقین کرو اس کے بعد سے میں صرف تمہاری حفاظت کے بندوبست میں مصروف ہوں میں نے وہ سرات کم کرنے کی کوشش کی ہے جو تمہارے خلاف اوپر ہی ہیں مجھے تاجب ہے ہاں انسان میں بعض کمزوریاں ہوتی ہیں تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں ان کے حد تھے کس طرح جڑا فرنینڈس میں نے پوچھا کس کے حد تھے انہی سیاہ فاموں کے جن کے سردار کا نام بایا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم تم نے میری کہانی سننے کی کوشش بھی نہیں کی حالانکہ اگر تم میری کہانی بھی سن لیتے تو شاید مجھے مجرم نہ گردان تے میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے افسوس ہے مجھے یقیناً تمہاری کہانی سننی چاہیے تھی خیر اب سے ہی اور اب تو تمہاری یہ کہانی میرے مشن میں معاون بھی ثاوت ہوگی فرنینڈس نے کہا تمہارا مشن میں نے تاجب سے اسے دیکھا ہاں دوست میں نے کہا نا فرنینڈس میں تمہیں ایک عجیب و غریب شائع ملے گی اس سے پہلے میں تمہارا دشمن تھا اوڑھے پیل نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تم ان سیاف آموں کے مددگار ہو لیکن ہمارے ریکارڈ میں بھی یہ بات موجود ہے اور یہ ریکارڈ کس طرح مرتب ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے نہیں میں کیا جانوں ایک مسنوی سیارہ سیاف آموں کی بستی پر گردش کرتا رہتا ہے اور وہ ہمیں ان کی تمام کاروائیوں کی تصاویر روانہ کرتا ہے ان تصاویر میں تمہیں کئی بار دیکھا گیا ہے اور تمہارے بارے میں خاص تشویش رہی ہم لوگوں کو کہ آخر تم کون ہو اور ان کے مددگار کیوں بن گئے ہو پھر ہم نے یہی سوچا کہ کوئی بڑا لالچ تمہیں اس کام کے لئے امادہ کر چکا ہے اور ہماری فیرست میں تمہیں دشمن قرار دیا گیا اوہ تو یہ بات تھی ہاں حالانکہ ہمیں ان سیاف آموں سے کوئی خطرہ نہیں بس ہم جس علاقے میں رہتی ہیں اس کے بعض حصے اب تک ہماری نگاہوں سے روپوش ہیں اس دیے ہمیں ان سیاف آموں سے ہوشیہ رہنا پڑتا ہے اور اگر ان کے ساتھ کوئی مددگار بھی شامل ہو جائے تو ہمیں ان سے کافی نقصانات پہنچ سکتی ہیں فرنینڈس نے کہا گویا مجھے صرف اس دیے تم لوگوں نے اپنا دشمن قرار دیا میں نے سوال کیا ظاہر ہے اس کے علاوہ کیا بات ہو سکتی ہے تب پھر میری کہانی یوں ہے تم اپنے وسائل سے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہو میرا جہاز تباہ ہو گیا تھا اور سمندر کی لہریں مجھے یہاں لے آئیں اس کے بعد میں ان سیاف آموں کے قابو میں آ گیا چونکہ جہاز کی تباہی کے بعد میں سخت زخمی ہو گیا تھا اس لیے ان لوگوں نے میرا علاج بھی کیا اور یوں ان کا مجھ پر احسان بھی تھا پھر انہوں نے اپنے احسان کا سلح مانگا میں جانتا تھا کہ اگر ان سے انحراف کروں گا تو نقصان اٹھاؤں گا چنانچہ یہ سب کچھ جان بچانے کیلئے کیا گیا میں نے اسے تفصیل بتائی بہت امدہ تمہاری بچت کا ایک اور ذریعہ نکل آیا کیا مطلب میں تمہیں بچا لوں گا ضرور بچا لوں گا دوسری صورت میں کیا ہوتا فرنینڈس میرے دوست اب ان باتوں کو چھوڑو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کے علاوہ میں تمہیں ایک پیشکش بھی کروں گا کیا ابھی نہیں تم یہاں آرام کرو اور اب یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ تم دشمنوں کے درمیان ہو جس عد تک میرے ذہن میں تمہاری عزت و توقیر بڑھ گئی ہے ویسے کیا تم ابھی اطراف نہیں کرو گے کہ چھت کا شیطیر تم نے ہی نکالا تھا آسان بات تو نہیں تھی میں ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا میں اسے کیا بتاتا کہ چھت کا شیطیر ہی نہیں بلکہ ان بھیڑیوں کی موت سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں اگر وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہاں البتہ میرا محسن میرا دوست بلکہ میری محبوبہ میری مددگار ضرور تھی فرنینڈس دوپہر کے کھانے کے بعد دیر تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا پھر اٹھ کر چلا گیا میں اس کے جانے کے بعد سوچنے لگا کہ ناجانے پیل اور ایلیا کی کیا پوزیشن ہے مجھے ان لوگوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ فرنینڈس کی یہ پور محبت گفتگو کیا حیثیت رکھتی ہے کیا وہ واقعی اس حد تک مجھ سے متاثر ہو گیا ہے یا یہ بھی کوئی چال ہے ممکن ہے وہ مجھے کسی اور جال میں پھانسنے کی کوشش میں ہو سکون سے وقت گزرا اور رات کے کھانے پر فرنینڈس مجھے ملا اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا میرے دوست میں تمہاری گلو خلاصی کرا چکا ہوں میں نے اوپر تمہارے بارے میں تلا بھی جوائی تھی لیکن شاید تمہیں یقین آئے کہ ہم لوگ عالی کردگی کے حامل افراد کو بہت بڑی حیثیت دیتی ہیں ہمیں بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے سامنے زندگی کا ایک اہم میشن ہے خوب لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات ضرور معلوم کرنی ہوگی کہ خود تمہارے ذہن میں ہمارے لئے کیا گنجائش ہے میں سمجھا نہیں فرنینڈس سمجھ جاؤ گے میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں فرنینڈس نے کہا اور میں سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگا پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے زندگی کے دوسرے مقاصد کیا ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا کونسی زندگی کے مقاصد میری تو زندگی بھی میرے بس میں نہیں رہی اب یوں سمجھو کہ تم آزاد ہو اگر تم چاہو تو تمہیں تمہاری دنیا میں بھیجا جا سکتا ہے فرنینڈس اس دنیا میں میرا کوئی نہیں اگر مجھے اس جنگل کے ماحول سے الجن نہ ہوتی تو میں پوری زندگی یہاں بھی گزار سکتا تھا گوڑ بہت ہی امدہ یعنی اگر تمہیں زندگی گزارنے کا کوئی بہترین ذریعہ مل جائے تو تمہیں اسے پسند کرو گے ہاں شرط یہ ہے کہ وہ زندگی مجھے پسند ہو سو فیصدی پسند آئے گی اور اگر نہ پسند آئی تو تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے حسین موقع فرام کروں گا لیکن ابھی توقف کرنا ہوگا کیا میری حیثیت اب بھی قیدی کی ہے میں نے پوچھا نہیں اب نہیں ہے تم یہاں ازادی سے گھم پھیر سکتے ہو ہمارا علاقہ بہت بڑا ہے ابھی باہر نکلو گے تو دیکھو گے لیکن ایک گزارش ہے میرے دوست کیا جب تک تمہیں اس زندگی سے مکمل واقفیت نہ ہو جائے کوئی جارہیت نہیں کرو گے تمہیں کسی کام کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا وعدہ کرتا ہوں میں نے کہا اور پھر بولا پیل اور ایلیا کہاں ہیں بوڑھا ہماری پناہ حاصل کر چکا ہے دلچسپ انسان ہے رہ گئی لڑکی تو اس بات پر بزد ہے کہ تمہیں رہا کیا جائے مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی ویشیانہ سلوک نہیں ہونا چاہیے بے فکر ہو ہم اپنے دشمن کو یا تو حلاک کر دیتے ہیں یا پھر دوست بنا لیتے ہیں میں نہیں سمجھا اس کا برین واش کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ ہماری دوست ہوگی فرنینڈس نے بتایا اور میں اپنے ذہن میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا یہ سلوک تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے ایسا کوئی ظاہر نہیں کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرنینڈس چلا گیا میں اس پورے ہنگامے کے بارے میں سوچتا رہا لیکن اسی رات ایک بار پھر میری ملاقات اسی پوری سرار آواز سے ہوئی میں تم سے خوش ہوں بلکل بے فکر رہو تمہارا بال بھی بکا نہیں ہوگا لیکن اس وقت تک جب تک تم میری امانت میں خیانت نہیں کرو گے تم کون ہو آخر سامنے آو میں نے جلا کر کہا کسی مناسب وقت پر کیا تم چاہتی ہو کہ میں ان سیاہ فاموں کے مفادات کے لیے کام کروں نہیں یہ سب تمہاری مرضی پر منحصی رہے میں تو صرف تمہیں چاہتی ہوں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے رہو آواز میں بڑی معصومیت پیدا ہو گئی اور میں پریشانی سے گردن ہی لانے لگا بے چارہ کاسم وجدان بے شمار مصیبتوں کا شکار ہو گیا تھا ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ یکسر بدل گیا فرنینڈس بظاہر میرا دوست بن گیا لیکن ان خطرناک لوگوں کی دوستی میرا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا میں نے بارہ اپنے بارے میں سوچا اور ہمیشہ حسرتوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ایک دولت مند انسان بن کر میں وہ مقام اور وہ سرخروی چاہتا تھا جو میرے اپنے سامنے بکھرے ہوئے دولت مند لوگوں کو حاصل تھی لیکن ہر انسان کی زندگی کے راستے مختلف ہوتی ہیں حالات نے میرے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا جو میری خواہش تھی ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک خوفناک تصور میرے ذہن سے چمٹا ہوا تھا اگر وہ صرف تصور ہی ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا لیکن اس سیانے اولینے میری زندگی اجیرن کر کے رکھتی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں میں کسی کا پابند نہیں تھا ڈیکہ نے بلا شبہ میری جان بچائی تھی لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں ان سیاہ فاموں کا غلام بن کر رہ گیا سردار بایہ نے تو شروع ہی سے میرے اوپر اعتبار نہیں کیا اور یہ اعتبار نہ کرنے ہی کی وجہ تھی کہ آج میں خود بھی ان جھنجٹوں میں پھنس کر رہ گیا بڑی الجن بڑی پریشانیاں تھی بڑی دیر تک میں سوچتا رہا اور پھر اس کے بعد میں اپنی رہاشکہ سے واپس چلایا میں نہیں جانتا تھا کہ اس پورے ماحول کا پر سے منظر کیا ہے فرنینڈس نے مجھے یہاں گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی تھی اور اب میری ساتھ سلوک بھی اچھا ہونے لگا تھوڑی دیر کے بعد اچانک میری ذہن میں علیہ کا خیال آیا اور میں رک گیا میں نے رک کر ادھر ادھر دیکھا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے یہاں تو ایک ایسے شہر کا سا سماعت تھا جو معروف ترین زندگی گزارتا ہو ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا چاروں طرف پہاڑیوں میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس دھوپ میں اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے تب میں نے فرنینڈس کے لاکے کا رخ کیا فرنینڈس موجود نہیں تھا لیکن کچھ دوسرے لوگ موجود تھے جنہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا فرمائیے کوئی خاص ضرورت پیش آئی آپ کو ہاں فرنینڈس کہاں ہے وہ تو موجود نہیں ہیں غالباً پروجیکٹ کی جانب گئے ہیں کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو کیوں نہیں جناب فرمائیے اس شخص نے مستادی سے کہا جسے میں نے مخاطب کیا تھا میں اپنی ساتھی ایلیا سے ملنا چاہتا ہوں جی بہتر تشریف لائیے اس نے نہایت سکون سے کہا اور مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی میں اس شخص کے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے ایک خوبصورت سے مکان کی جانب لاکر کھڑا کر دیا اندر چلے جائیے آپ کی ساتھی ایلیا یہاں مقیم ہیں اس نے کہا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے گردن ہلا دی پھر میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا خوبصورت طرز کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں ایک ہی کمرہ تھا کمرے کا دروازہ باہر کے دروازے سے مختلف تھا چنانچہ میں نے اسے بھی کھولا اور اندر داخل ہو گیا ایلیا ایک سوفے پر دراز کسی کتاب کے مطالعے میں گرک تھی اس کے چہرے پر سکون کے آثار تھے اور میری توقع کے بھرکس وہ متردد نہیں تھی میرے قدموں کی چاپ پر اس نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اس طرح اچھلی کے کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی تھی کاسم تم ہاں ایلیا کیسی ہو یہ تم ہی ہو کاسم وہ کئی قدم آگے بڑھ رہی کاسم تمہارے بارے میں تو میں نے بہت بری بری خبریں سنی تھی اور تمہیں دیکھ کر مجھے کتنی حیرت ہوئی ہے کیا خبریں سنی تھی تم نے چھوڑا ان بری خبروں کو تم میرے سامنے ہو لیکن تمہیں میرے پاس آنے کی اجازت کس طرح ملی حالات بدل گئی ہیں ایلیا کیا مطلب اب وہ لوگ میرے دوست ہیں کیا واقعی مگر یہ کیسے ممکن ہے وہ تو تمہارے سخت دشمن تھے خود بخود دوست بن گئے مجھے سخت تاجب ہوا اور اس کے ساتھ ہی خوشی بھی لیکن کاسم تمہیں دیکھ کر میں کتنی مسرور ہوں تمہیں بتا نہیں سکتی اور اسی وقت دروازہ زوردار آواز سے کھل گیا ہم دونوں خوام کا اچھل پڑے اور پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگے ہم منتظر تھے کہ کوئی آئے گا لیکن کھلے ہوئے دروازے سے کوئی اندر نہیں آیا کون تھا ایلیا نے خوابالود لہجے میں کابو پاتے ہوئے کہا لیکن میرا موں بگڑ گیا میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا دروازہ اس طرح تو نہیں کھلتا ممکن ہے کوئی ہم دونوں کو اس طرح دیکھ کر چلا گیا ہو تم خوفزدہ ہو نہیں میں کیوں خوفزدہ ہوتی کاسم تمہارا کیام کہاں ہے یہاں سے خاصی دور ہے ویسے ایلیا تم سے ان لوگوں نے کیا گفتگو کی ایک صاحب تھے مسٹر فرنینڈس انہوں نے مجھ سے میرے حالات پوچھے اور اس کے بعد مجھے یہاں لے آیا گیا کیا تمہیں باہر جانے کی اجازت ہے کسی نے منع بھی نہیں کیا لیکن میں خود باہر نہیں نکلی نہ جانے کیا حالات پیش آئیں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے ایلیا بہت خوش ہو گئی لیکن میرے ذہن میں بس ایک پن چوب رہا تھا دروازہ کیوں کھل گیا تھا میں جہاں جاتا ہوں اسے آنے والا میرے پیچھے ہوتا ہے میں اس سے کس طرح نجات حاصل کروں نفرت کی ایک لہر میرے سینے میں اٹھی اور مجھے شدید غصہ آ گیا اس بار وہ نظر آئے میں نے سوچا اور پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان سیاہ فام لوگوں کے لئے خود کو خطرے میں ڈالوں میں ان سفید فاموں کا ساتھ کیوں نہ دوں وہ ویشی مجھے کیا دیں گے تب میں نے گہری سانس لی اور مطمئن ہو گیا ایلیا سے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی پھر میں نے کہا مجھے تھوڑی دیر کے لئے اجازت دوئے لیا کہاں جاؤگے بس چند منٹ کے لئے اس کے بعد واپس آ جاؤں گا میں بھی چلوں ابھی نہیں ویسے بعد میں ہم ساتھ ساتھ گھومیں گے ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا تم بے فکر رہو اس نے جواب دیا اور پھر میں وہاں سے نکل آیا مجھے پسٹول کی ضرورت تھی لیکن پسٹول کا حصول ممکن نہیں تھا اگر میں کسی سے پسٹول طلب کرتا تو یہ ہماکت ہوتی اب کسی اور طریقے سے مجھے یہ پسٹول حاصل کرنا تھا اور اس کے لئے میں نے ایک محافظ کو تاک لیا میں اس طرح ایک مکان کی آر میں چلنے لگا کہ محافظ کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ سکے جو ہی محافظ ایک مکان کی اوٹ میں پہنچا میں اکب سے تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھے میں نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ رسید کیا دوسری ضرب نے محافظ کے ہواس چین لیے اور میں نے اتمنان سے اس کے ہالسٹر میں لگا ہوا پسٹول نکال لیا میں نے پسٹول کے چیمبر چک کیے پسٹول بھرا ہوا تھا میں نے اپنے لباس میں چھپایا اور تیزی سے واپس پلٹ پڑا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ محافظ پر کیا بھی تھی میں اتمنان سے ایلیا کی طرف واپس آ گیا ایلیا کو میری اتنی جلدی واپسی کی توقع نہیں تھی وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہاں گئے تھے بس ایسے ہی کوئی خاص مقصد نہیں تھا میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوتے اتار کر ایلیا کے سامنے ایک کرسی پر دراز ہو گیا مسٹر پیل سے تو ملاقات نہیں ہوئی اس بھوڑے کا نام نہ لو میرے سامنے تم یقین کرو مجھے اس کے تصور سے گھن آتی ہے ایلیا نے ناک سکوڑ کر کہا اور میں مسکرانے لگا کسور اس بیچارے کا بھی نہیں ہے میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اور ایلیا مجھے گھورنے لگی کیا مطلب بس وہ رکابت کا شکار ہو گیا تھا میں تو خوامخواہی درمیان میں آٹپ کا ورنہ تم خود بتاؤ کیا تم اس کی ساری باتوں کو نہیں مان رہی تھی میں نے کہا مان کیا رہی تھی زندگی کو دھکیل رہی تھی اگر کوئی ایسی جگہ مل جاتی جہاں آبادی ہوتی تو یقین کرو میں پتھر مار مار کر اس بھوڑے کو خود سے اتنی دور بھگا دیتی کہ مجھے اس کی شکل تک نظر نہ آتی ارے ارے یہ تو اس کے ساتھ سخت زیادتی ہوتی کیوں ایلیا بدستور نفرت سے بولی دیکھو نا اس نے تم سے کتنی محبت کی تمہارے لئے کس طرح اس نے ہر چیز کا بندبست کیا بس اب تم اس کا ذکر مت کیا جاؤ پلیز اپنی باتیں کرو ایلیا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا کیا باتیں کروں ایلیا ہاں یہ بتاؤ وہ تمہارے دوست کیسے بن گئے بڑی مشکلات کے بعد میں نے کہا کیسے انہوں نے اپنی دانست میں میرے خاتمے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن بس اتفاقات کے سہارے بچ گیا اور جب بچ گیا تو انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ میں ایک مخصوص طاقت اور صلاحیت کا مالک ہوں اور انہیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو عام لوگوں سے مختلف ہوں انہوں نے اپنے دوست کی حیثیت سے میرے انتخاب کر لیا اور مجھے پیشکش کی ہے کہ میں اگر چاہوں تو ان کے لیے کام کروں ایلیا گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی پھر اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا ہاں قاسم تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور اس میں تمہاری ذہنیت یہ کہہ رہی ہے تو بے شک یہ کوئی تاجب کی بات نہیں میرے بارے میں تو تم جان ہی چکے ہو اب میں بھی ایک طرح سے بے سہارا ہوں اپنی دنیا میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ بے شمار لوگ میرے لیے چشمیں برا ہوں گے مجھے بھی زندگی گزارنے کے لیے شدید جدوجہد کرنا ہوگی کیونکہ اپنوں کو کھو چکی ہوں لیکن قاسم مجھے بھی کچھ مشورہ دو اس کے بعد میں کیا کروں مشورہ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ہاں قاسم میں تمہاری گارڈنس چاہتی ہوں پلیز مجھے بتاؤ میں کیا کروں کیا تم ان لوگوں کے لیے کام کرنا پسند کروگی ایلیا میں نے سوال کیا اور ایلیا مجھے دیکھنے لگی کیا مجھے اس کا موقع ملے گا اس نے چند ساتھ رکنے کے بعد پوچھا میں کوشش کروں گا اگر یہ بات ہے تو یقین کرو کہ جو کچھ تم کہوگے وہی کچھ میں کروں گی ایلیا نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکورا کر اسے دیکھنے لگا تم مجھ سے بہت متاثر ہو ایلیا ہاں قاسم اس کی وجہ تم بہتر طور پر جانتے ہو قاسم میں جن حالات کا شکار رہی ہوں اور جن حالات میں مجھے تمہارا سہارا ملے ہے اس کے بعد اس ساری دنیا میں مجھے تمہارے سیوہ اپنا کوئی سہارا نظر نہیں آتا ٹھیک ہے ایلیا میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا میں نے جواب دیا اور پھر ہم دونوں دروازے کی جانب دیکھنے لگے جہاں سے ایک شخص اندر داخل ہوا تھا پھر اس نے کہا کہ آپ بھی یہیں چائے پینا پسند فرمائیں گے جناب اس نے مجھ سے پوچھا ہاں اور رات کا کھانا بھی یہیں کھاؤں گا جی بہتر اور اگر کسی کو میری تلاش ہو اور کوئی میرے بارے میں کچھ پوچھے تو مجھے یہیں سے طلب کر لیا جائے بہت بہتر اس شخص نے عدب سے گردن جھکائی اور باہر نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد چائے آگئی چائے بہت امدہ تھی اور اس کے ساتھ کچھ خوش کمیوے اور پھل وغیرہ بھی تھے ہم لوگوں نے بڑی رغبت سے یہ سب کچھ کھایا ایلیا بہت خوش نظر آ رہی تھی پھر ہم باہر نکل آئے ایک مقصود حصے میں ہم لوگ چہل قدمی کرتے رہے یقینا ہماری حیثیت بھی اب انہی لوگوں کی مانن تھی جو یہاں رہتے تھے یہاں تک کہ ہم اس وقت تک گھومتے رہے جب تک رات نہ ہو گئی اور رات کو میں اتبینان سے ایلیا کی خوابگاہ کی جانب آ گیا ایلیا کے چہرے پر شفق کے سائل اہرہ رہے تھے نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات تھے میں ان خیالات کو محسوس کر رہا تھا لیکن میرے ذہن میں ایک تردد تھا ایک قرید تھی میں لباس تبدیل کر لوں ایلیا نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا کر لو میں نے آہستہ سے جواب دیا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر مسکراتی ہوئی ایک طرف چلی گئی لباس تبدیل کر کے آئی تو بے حد حسین لگ رہی تھی اس کے ہنٹوں پر ایک بھٹکی بھٹکی سی مسکرات پھیلی ہوئی تھی تم کچھ کھوے کھوے سے ہو کاسم ہاں تم میں کھو گیا ہوں ایلیا مجھ میں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ زندگی میں گئی پھر وہ بیٹھ گئی اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور جھکی ہوئی نکائیں مجھ سے بہت کچھ کہہ رہی تھی اس کا چہرہ شدت جذبات سے سلگ رہا تھا وہ مجھے چاہنے لگی تھی ایلیا بلا اطراز مجھ سے چمٹ گئی لیکن وہ میرا پیچھا کیوں چھوڑنے والا تھا ایلیا جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن اچانک اس نے میرے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور اس کی گھٹی گھٹی آواز ابری کاسم وہ وہ کیا ہے وہ دیکھو کہاں ایلیا میں نے جذبات سے تڑپتے ہوئے پوچھا وہ دیوار پر ایک سایا وہ سایا اور میں نے پلٹ کر دیکھا میرا دل خون ہو گیا سایا کسی جانور کا تھا اور یہ جانور نیولے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کیونکہ نیولے کے سر کے اقب میں روشنی تھی اس لئے سایا کئی گناہ ہو کر دیوار پر پڑ رہا تھا اور بلا شبہ بے حد خوفناک نظر آ رہا تھا میرے بدن میں غصے کی چنگاریاں بھر گئیں میں شدت ویشت کا شکار ہو گیا کسی چیز کی پرواں مت کرو ایلیا لیکن وہ کیا ہے ایک وہم ایک فریب میں نے غصے سے ہونڈ چباتے ہوئے کہا اور ایلیا کو سینے سے بھینچ لیا لیکن ایلیا مطمئن نہیں ہو سکی وہ کشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی پھر ایک مکرو چیخ سنائی دی اور ایلیا کی چیخ بھی اس میں شامل ہو گئی وہ چل کر پیچھے اٹ گئی اوہ وہ دیکھو کاسیم کوئی روشندان سے نیچے کودھا ہے وہ دیکھو وہ سیاہات وہ نیولا کیسا خونخار ہے ایلیا نے اشارہ کیا اور میری نگاہیں کورنس کی جانب اٹ گئی سیاہ نیولا کورنس پر بیٹھا گوا تھا لیکن آج اس کے لئے میں نے انتظام کیا تھا میں غصے کی شدت سے کام پر رہا تھا چنانچہ میں نے پسٹول نکالا اور دوسرے لمحے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی میں نے لگا تار کئی فائر کورنس پر کیے اور کورنس پر رکھیوی چیزوں کے پر خچے اڑ گئے سیاہ نیولا نے واپس روشندان میں چھلانگ لگا دی اور پھر وہ غائب ہو گیا لیکن فائر کی آواز باہر سن لی گئی چند سات کے بعد زور زور سے دروازہ بجائے جانے لگا جذبات کے سارے مناظر فنا ہو چکے تھے منحوس نیولا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا لیکن اب میں اس کا سب سے بڑا دشمن تھا مجھے اس کی مدد درکار نہیں تھی میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا ایلیا نے گھر کو درست کیا اور دروازہ کھولنے لگی باہر پہرے دار کھڑے ہوئے تھے کیا بات ہے اندر سے فائرنگ کی آوازی آئی تھی ان میں سے ایک شخص نے پوچھا ہاں ایک سیار انکہ جانور روشندان سے اندر گھوسایا تھا ہم نے فائرنگ کی اور بھاگ گیا ایلیا نے جواب دیا لیکن پہرے دار مطمئن نہیں ہوا وہ مشتبہ نگاہوں سے ایلیا کو دیکھ رہا تھا اندر کوئی اور ہے ہاں مسٹر قاسم موجود ہیں براہ کرم ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہم اندر کی تلاشی لے لیں دیکھئے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے بلالوں قاسم ایلیا نے مر کر پوچھا بلالو میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا اور تین پہرے دار اندر داخل ہو گئے انہوں نے ایک ایک جگہ جھانگ کر پورا اتبنان کیا ایلیا اب بھی شدید حیران نظر آ رہی تھی وہ میرے نزدیک آ کر بیٹھ گی اور میرے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کیا بات ہے قاسم تم پریشان کیوں ہو گئے کوئی خاص بات نہیں ہے نہیں کوئی خاص بات ضرور ہے اس نننے سے جانور پر فائرنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی ویسے ہی بھگا دیتے ایلیا نے کہا لیکن میرے سبر کا پیمانہ لبریز تھا چنانچہ میں پھٹ پڑا نہیں ایلیا اس نننے سے جانور کو تم نہیں جانتی میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کیا مطلب سیاہ نیولا ایک نننہ جانور نہیں ایک بدرو ہے ایک خوفناک بھلا جو مجھ سے چمٹ کر رہ گئی ہے لیکن میں اسے ہر قیمت پر اپنا پیچھا چھڑاؤں گا اب سب سے پہلے میں اپنے اس دشمن سے نمٹوں گا تب ہی کوئی اور کام کروں گا اتنا سا جانور تمہارا دشمن ایلیا تاجب سے بولی میں نے کہا نہ وہ ایک بدرو ہے قاسم یہ کیسے ممکن ہے میں جانتا ہوں ایلیا تم نہیں سمجھ سکوگی وہ مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتی ہے اس کا کہنا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مجھے چاہتی ہے تمہیں سیاہ رنگ کا وہ چیتا یاد ہے ہاں یاد ہے وہ کس وقت نمودار ہوا تھا مجھے یاد ہے وہ ہی تھی وہ ہی کمبخت بدرو تھی وہ کسی وقت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی لیکن میں اسے نفرت کرتا ہوں میں اسے پیچھا چھوڑا کر رہوں گا کیا تم سچ کہہ رہی ہو قاسم ہاں ایلیا میری بات پر یقین کرو میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا میں نے جواب دیا اور ایلیا کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رکس کرنے لگیں یہ تو بڑی خوفناک بات ہے قاسم لیکن یہ بدرو تمہارے پیچھے کہاں سے لگ گئی انہی ویرانوں میں کاش میں اس طرف نہ آتا لیکن وہ تو ہم دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے ہم کیا میں اس سے محفوظ رہ سکوں گی میں اس کو نیستو نابود کر دوں گا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری ذات پر اس طرح مسلط ہو جائے میں اسے پیچھا چھوڑانے کے بعد ہی کچھ سوچوں گا ایلیا سر جھکا کر سوچنے لگی وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد میں وہاں نہ رک سکا جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد وہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی ظاہر ہے وہ جذباتی موڈ ختم ہو گیا اپنی رہائش کا پر آ کر میں دیر تک سلگتا رہا رات پھر نین نہیں آئی میری زندگی جن حادثات سے دوچار ہوئی تھی ان کے بارے میں سوچتا تو ویشت ہونے لگتی ساری رات جاگتا رہا